آپ سبھی لوگوں کا ہماری شماس گارڈنگ میں بہت بہت شاگت ہے آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سبھی لوگ کتنے جاگ روک ہو گئے ہیں اور گھروں میں ٹائرس پہ یا بالکنی میں آپ کے پاس تھوڑی سی بھی جگہ ہے اس میں ویجٹیبل گروہ کرتے ہیں ویجٹیبلز گروہ کرنا اور گھر میں ہارویسٹ کر کے گھر میں یوز کرنا بہت فائدہ مند ہوتا ہے کہ ہم ان کو سیڈ سے یا روٹ سے ان کو گروہ کرتے ہیں جو اس ٹیم آپریل کے لاشٹ ویک اور مائی کی فرسٹ ویک تک پندرہ دن تک جو ویجٹیبلز ہم گروہ کر سکتے ہیں ان کے بارے میں چھوٹی سی لسٹ لائی ہوں اور وہ ایزلی گروہ بھی ہو جاتی ہیں اور اس ٹیم تھوڑا سبسریبانی کا خیال لگنا پڑے گا آپ کو چاہے آپ پوٹ میں کچھ پلانٹس ہیں پوٹ میں گروہ ہو جاتے ہیں کچھ پلانٹس آپ کو تھوڑا سی بڑے پوٹ میں گروہ کر سکتے ہیں اور ایزلی ان سے ہم فرورٹس یا ویجٹیبلز ہارویٹ کرنے کے لیے ریڈی کر سکتے ہیں کہ تھوڑی سی محنت آپ کو کرنی پڑے گی اچھے فرٹائزر دینا پڑے گا اچھے سکھات دینی پڑے گی تھوڑی سی آپ کو تھوڑے فوٹے پوٹ ہوں آپ کے گھر میں کبار میں جو پڑے ہوئے سامان ہو ان میں بھی گروہ کر سکتے ہیں ایزلی بہت بہت اچھے سے گروہ ہو جاتے ہیں میں آئی دن آپ کو اپ ڈیٹ دیتی رہتی ہوں کہ میں جو گھروں میں پڑے ہوئے کبار ہوں بیکار چیزیں پڑی ہوتی ہیں ان میں گروہ کرتی رہتی ہوں اور اس سے میں بیجیٹیبلز ہارویٹ بھی کرتی ہوں آپ نے میرے کتنے سارے ویڈیو دیکھیں تو چلیے میں سٹارٹنگ کرتی ہوں اپنی جو میں گارڈن میں اپنی گھر میں آپ یا پال کنی ہوں آپ کے پاس یا آپ کے پاس اچھی جمین ہو اس میں بھی یہ چیزیں گروہ سار سکتے اس مہینے کی جو ویڈیو جیبلز لگانے کا ٹائمنگ ہے ابھی لگائیں گے تو آپ کو دو مہینے میں جسے کہ آپ نے مئی جون جولائی تک آپ کو ریڈی ہو جائیں گے اور اچھے سے اس میں فروٹنگ تیار ہو جائیں گے تو سب سے پہلے میں جو ویڈیو جیبلز ہم لوگ گھر میں یوز کرتے ہیں وہ بہت اچھی ہوتی ہیں اور سٹارٹنگ کرتی ہوں نمبر ون سے نمبر ون دیکھیں کہ سبھی لوگ جانتے ہیں گو بی گو بی آپ تو ہمیشہ آنے لگی ہے اس ٹائم بھی میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو ڈالوں گی اس میں میں خود لگی ہوئی پلانٹس دکھاؤں گی جو لوگوں نے خیتوں میں گارڈن میں سب لگا رکھے آپ میرا نیکسٹ ویڈیو جلو دیکھیں کہ میں اس میں ساری ٹوٹل جانے کاری دوں گی اور اس سے دے آپ اس کی سیٹس لے لیجیے ہمارے گیا بھی لوگ کی بھی اور کئی واریٹی گوڑ والی اچھی سے لمبی والی بہت اچھی آتی ہیں اس کے سیٹس ہوتے ہیں سیٹس آپ لگا دیجئے اور کہیں بھی جگہ ہو آپ چاہیں تو بوری ہو آپ کے ٹائرس ہو جگہ نہیں ہے جادہ تو ٹائرس کے کم سے 20 جس میں مٹی آجائے 20 کیجی 20 کلو مٹی آجائے کم سے کم آدھی بوری تک بھر دیجئے اور اس میں آپ سے سیٹس لگائیے میں نے کتنے بار آپ کو دکھائے کہ میرے ٹائرس پہ کتنی جوز جس تیس لوکیاں ہم کو ملتی ہیں کیوں ہم ان میں خاد اور اپنے گھر میں نیچرل چیزیں ان کو اچھے سے گروہ کرتے ہیں اور کیمیکل نہیں دیتے تو بہت ٹشٹی بنتی ہیں آپ سیکنڈ نمبر آتے ہیں ان کے لیے بھی آپ کوئی کنٹینر ہو آپ کے 20 انچ کا یا 40 انچ کا اس میں لگا لیجئے اور یا چاہے آپ کے پاس پوریاں ہو یا کچھ بھی اس میں یہ لگا لیجئے سیٹس سے لگتے ہیں سیٹس سے لگائیے پھر دیکھیں ان کو آپ کا رزلٹ کتنا اچھا تھا اور یہ بات ہے جب خاد میں خیال رکھئے خاد کا کہ جو ہم کاؤڈنگ دیتے وہ بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے کم ہونی چاہیے گرمی ہے لیکو فٹلائزر جو میں نیم کھلی مستر کھلی کے بناتی ہوا آپ کسی بھی ویجیٹیبلز میں کسی بھی فروٹس میں ڈالیے پھر رزلٹ بہت اچھا ہے گا رزلٹ اتنا اچھا ہے گا کہ آپ خود بھی کھائیں گے اپنے فرینڈ کو بھی کھلائیں گے آپ سیکنڈ فورت نمبر دیکھئے یہ جو جیدہ تر یہ والی ترہی آتی ہے ترہی میں آپ کو دونوں طریقے کی دکھاؤں گی دونوں ترہی بھی ابھی لگا سکتے ہیں میرے آن لگی بھی ہوئی ہیں ان کو لگائیے پھر اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آئے گا اور یہ سیڈ سے لگاتے ہیں چاہے آپ یہ والی لگائیے چاہے دوسری والی لگائیے دونوں بہت اچھی ہوتی اچھی کونٹیٹی میں ہم کو ترہی دیتے ہیں ترہی کا زیزن بیسے جاتا نہیں ہے آپ کو یہ تن چار مہینے پھر دیں گے پھر نیکس ٹائم آپ چائن کے سیڈ سے گروہ کر لیجئے پھر آپ کو دیتی اس طرح ایک روٹین بنتا رہتا آپ کو ہمیشہ ملتی رہتے ٹیمیٹیوں کی تو باتی کچھ ہوتی ہے ہم لوگ یہ ٹیمیٹیوں جب گروہ کرتے ہیں گھر میں پڑے ہوئی کسی ٹیمیٹر ہیں ہمارے خراب ہو کئے ہیں کسی طرح کوئی بھی ہو اس میں ان کو گروہ کر لیجئے چیزوں میں گروہ کر لیجئے اسی ٹیمیٹر سے ہم کئی ٹیمیٹر پلانٹ بیار کر سکتے ہیں اس لیے ہم کے سیڈز ہمیں مارکٹس لانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے گھر میں پڑی کوئی بھی ٹیمیٹر ہو پکا ٹیمیٹر وہی ڈال دیجئے اس سے پھر دیکھیں آپ کے کتنے ساری ٹیمیٹر تیار ہو جاتے ہیں اور فہت اچھی تعداد میں ہم کو ٹیمیٹر ملے گا اگر ہم کاؤ ڈنگ ورمی کمپوز یہ سب کو یوز کر کے جو ان کی میٹی بنائیں گے بہت ہیلڈی ٹیمیٹر ہم کو ملنے والے اب آتا تھے بیگن کی بات بیگن کی بھی سیڈز ملتے ہیں جائیں گے نرسری جائیں گے تو آپ کو نرسری جا کے ان کے پلانٹ بھی لے سکتے ہیں یا سیڈز آپ کے پاس ہوں یا مارک نرسری سے لے کے آ سکتے ہیں یا آپ کے پاس بیس بھنڈ آ رہو وہاں سے لیجئے بیگن بہت وریٹی میں آ رہے ہیں جیسے کہ وائٹ ویڈن ہے گرین بیگن ہے آپ بہت اچھی کانٹیٹی میں پوٹ میں مل رہیں گے ایک پلانٹ اگر ایک پوٹ میں لگائیں گے جیسے کہ آپ کے پاس بارہ انچ کا گملہ ہے ایک گملے میں لگا دیجئے تو بہت اچھی کانٹیٹی میں آپ کو بیگن ملنے والے ہیں صرف خات پانی اور فٹلائزر پر خیال رکھئے گا تو آپ اتنے سارے بیگن لیں گے خود بھی کھائیں گے فرن فرینڈ کو بھی کھلانے والے ہیں اور بہت ہیلڈی رہتے ہیں کوئی کیمیکل کی یوزنے کے جیادہ دکتہ اگر آپ نے آپ کو آریرینی مول کا سپریہ کرتے رہیے تو آپ کو دیکھئے کتنے ہیلڈی بیگن ملتے ہیں اب ہاتھیں چھلی کی پارے چھلی بھی کئی ورائٹی کیے ہوتی ہیں رڈ چھلی بلیک چھلی اس طرح سے آپ کو گھر میں جو آپ کے مسالہ آتے ہیں کھڑے مسالہ اگر آپ لے رہے ہیں تو اس میں چھلی کھڑی لے رہے ہیں تو اسی کے سیٹس آپ ڈال دیجئے اس کے سیٹس ڈالنے کے بعد آپ فون کو گروہ ہونی دیجئے یہ ایک بات کا ضرور خواہر لگیے جہاں سیٹس ڈال رہے ہیں جہاں آپ سیٹس لگا رہے ہیں انس کو وہاں سے نکال کے جب آپ کے پانچ سے سات پتیاں نکال آئیں تو وہاں سے نکال کے دوسری جگہ شفٹ ضرور کیجئے تو اچھی کانٹٹی میں آپ کو چھلی ملنے والی ہے بہت اچھی فروٹنگ ملنے والی ہے اس پر نیم آئل کا اس پر ہر ہفتہ میں کرتی رہی ہے جس سے اس میں کیڑے نہیں لگے کیڑے لگے تو خراب ہو جائے گا آپ آتے ہیں بھنڈی اس کے سیٹس بھنڈی کے تو جانتے ہیں سبی لوگ کیتنی ایزلی مل جائیں گے تو آپ ان کے سیٹس گرو کر لیجئے ابھی بھی گرو کریں گے تو آپ کو یہ کافی دن سے ویجٹی بس آپ کو ملنے والی ہے آ کر آپ کے پاس جگہ ہیں تو جگہ میں آپ لگا لیجئے اگر پوٹ ہو تو پاہیں کم سے کم دس دنس کا پوٹ ہو دس دنس کے بوٹ میں ایک پلانٹ لگائیں تو بہت اچھی کانٹیٹی میں آپ کو بھنڈی ملنے والی ہے بہت ہیلدی ہوتی ہے اور ایک بات کہ پینچنگ جرور کی ہے چھوٹے سا جب پلانٹ ہوتا پینچنگ کر دیں گے تو بہت اچھے سب بوشی ہو کے آئے گا جب بوشی ہوگا تو سمجھلی سے اوچاروں طرف آپ کو بہت اچھی کانٹیٹی میں بھنڈی ملنے والی ہے اب آ جاتے ہیں یہ آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں میں یہ روٹ سے لگائے جاتا ہے اور یہ کٹنگ سے لگائے جاتا ہے سیڑ سے لگائے جاتا ہے سیڑ سے بہت مشکل سے ملتا ہے جیسے کٹنگ سے لگائے جاتا ہے اگر آپ جائیں گے آپ کے نرسری پاس میں آپ کے ہو وہاں سے اس کی کٹنگ پلانٹ پورا تیار کیا جاتا ہے وہاں سے لے لیچے وہاں اس کی رینج ہے ہمارے ہنڈیٹ روپیز سے دو پلانٹ ملے گا اس سرے آپ کو کافی روٹ سے آپ کو کٹنگ مل جائیں گے تو کٹنگ آپ لگا کے تیار کر سکتے اور بہت ہلگی ہوتا ہے پر آپ سال سال پلانٹ بنا رہتا پر ملنے لگانے کی جسی آپ مارکیٹ سے لے کچھ سیڑ مارکیٹ مارکیٹ جائے پیکٹ آتا ہے اس میں سارے بیج نکلتے وہ آپ رو کر لیجیے 5 6 ن 10 ن پاس گرو بیک سو چیز اس میں لگا یہ پھر دیکھو کتنے اچھی قانٹی میں اس کا بھی ویڈیو میرے میرے اس نیزوں تو بہت ہوتا ہے لمبا اس کو ریڈنگ کرنے کے لیے ہمارے ہمیں جب نسری یا بیس بھندار ہوتا ہے وہاں ہم کو اس طرح سی روٹ سے مل جائیں گے اس کی جس میں جنرمی سے ہو جاتی ہے آپ کو بیس روپے کے کافی مل جائیں گے اس کی روٹس تو وہ آپ کسی بھی جگہ آپ لگا دیجئے اس پر میرے ویڈیو ہے آپ کو چیک کر کے لگا سکتے ہیں ترمریک بہت اچھی کونٹیٹی میں ملتی ہے ایک پرانٹ میں اگر اس کی سوفٹ میٹی بنا کے آپ اس کو لگائیں گے تو بہ بہترین آپ کو اس ٹیم لگائیں گے تو ونٹر تک آپ کو یہ ترمریک تیار ہو جائیں گے جنوری تک بہت اچھی سو ہے آپ کو ترمریک بہت ساری اس کے سب لیپس بھی بہت پیاری لگتے ہیں لیپس تیار ہوتے ہیں جب آپ کے کارڈر میں کھلتے ہیں وہ بھی بہت اچھے ہوتے ہیں پھر ہر ویسٹ کریے جب یہ اگر چرورت ہو تو تازی توریے پھر اس کا یوج کیجئے اب آدھرک کی باریت کر لیتے ہیں آدھرک دیکھیں سبی لوگ جانتے ہیں جس طرح یہ ترمریک گرو جانتے ہیں اسی طرح ادھرک بھی کرو کیا جاتا ہے ادھرک کے بھی آپ کو ایسے روٹس ملیں گے وہاں سے لے کے آئیے لگائیے اور پھر دیکھیں کتنی اچھی کانٹین میں آپ کو ادھرک ملنے والی بہترین ادھرک ملے گی اور روٹس بھی پلانٹ بھی تیار پورے ملتے ہیں پلانٹ بھی آپ لے کے آ سکتے ہیں نرسری سے پلانٹ بھی تیار ہو وہ پوٹ لے لیجے 30 روپیز میں 50 روپیز میں پر پلانٹ آپ کو مل جائے گا اور ایزلی وہ ہماری گارڈ ہمیشہ آپ کو ادھرک اچھی کانٹین میں ملتی رہتی ہیں اب آج آتے ہیں پودینہ اور پودینہ کے دیکھیں اتنی اچھی بات ہے کہ اس پر بھی ویڈیو میرے پڑے آپ چک کر سکتے جا کے کہ اس کی کٹنگ لگ جاتے ہیں صرف نوریل کٹنگ آپ لے کے لائے اور لگائیے پھر دیکھیں پورا گملہ آپ کا بھر جائے گا آپ گھر میں جب لگائیں گے تو اس نے اچھی ہیلڈی ہوتی ہے سمجھ رہے جے اور بہت جنگی پھینڈنے والا پلانٹ سمجھ رہے بہت جنگی اس کی جتنی آپ کٹنگ کرتے رہیں گے پینچنگ کرتے جتنا یوز اس کو کریں گے اتنی زیادہ یہ فیلتا ہے اتنی جنگی آپ کو یہ بہت اچھی لیپس دیتا ہے اور بہت ہیلڈی آپ کے لیے ہوتا ہے اب آدھات ہے پالک پالک تو جانتے ہیں ہمیشہ آپ کو ملتا ہے تو اس کے سیڈز لیتے رہی ہیں سیڈز لگاتے رہی ہیں نیکسٹ ہے آپ کے پوٹ میں لگا لیے کم سے کم پانچنگ کا پوٹ اگر ہو چوڑا ہوا تسلا ہوا یا فیلی ہوئی کچھ جگہ ہے اس میں لگا لیجئے زیادہ تھا میں فولی باسکٹوں میں لگا دیتی ہوں تسلیوں میں لگا دیتی ہوں اور تھوڑی گملوں میں بھی لگا دیتی ہوں بہت اچھی ہلڈی فریش فریش توڑ کے کھائیں گے تو بہت اچھا آپ کو اچھا لگنے والا ہے تو یہ ضرور اپنی کارڈر میں لگائیے ہلڈی چیز ہیں گرین بیجیٹیبز اگر اب ہم کارڈر میں لگاتے ہیں تو سمجھلی جہا ہمارے لیے کتنے پر باہر سے لیتے ہو تو کتنی کیمیکل آتے ہیں اب آ جاتے ہیں مولی مولی بھی ہم لگائیں گے ابھی اس ٹائم لگ سکتے ہیں پہلے بھی لگی ہوئی ہے کچھ مولیاں ہم بعد میں لگاتے ہیں تو مولی بھی آپ لگائیے مولی آپ کے دو مہینے میں تیار ہو جاتی ہے ہاروش کرنے کے لئے دوڑھائی مہینے میں اور پھر دیکھیں آپ کو گارڈن میں کتنے ہرہ بھرہ اس کی لیپس بھی ہیں یہ بھی دونوں چیزیں ہم یوج کر سکتے ہیں بہت ہیلڈی ہوتی ہیں تو ان کو ضرور اور تھوڑا سا دور دور لگائیے گا کم سے کم ایک ایک فٹ کی دوری تھوڑی دوری رکھیں گے تو بہت اچھا آپ یادتے ہیں بند گوبی بند گوبی بھی ہم ہر سیزن ملے سکتے ہیں گرین بند آپ کو بھی ہے اور پرپل تھوڑی سی ملے گی بہت اچھی ویرائٹی میں تو اس ٹیم میں آپ کو میں دکھا نہیں سکتی ہوں میرے وہ لگی ہوئی ہے میں آپ کو ضرور اپلوڈ کروں گی کہ کتنے ہلڈی ہوتی ہے اس سے کم جب پانچ چیز کا پورٹ میں لگائیے اگر آپ کے بچ جگہ ہے تو جگہوں میں لگائیے تھوڑی گیپ بنا بنا گئے تھوڑا سا گیپ جب بنے گا جس کی جو بلیپس بہت اچھی فیلتی ہیں پورٹ ایک پورٹ میں ایک لگائیں گے تو بہت اچھا آپ کو ملنے والا ریزلٹ بہت خوبصور لگائے اب آزت ہے گھویاں ہمارے اس کو گھویاں کہا جاتا ہے اور یہ بھی اسی طرح جیسے ہم لوگ تو ریونے ہلڈی لگاتے ہیں ادرک لگاتے اسی طرح یہ بھی لگاتے ہیں اسی بھی مارکٹ میں آپ کو ملے گا جس میں تھوڑی سے دور سے اور پتیاں نکلتی ہیں اس کی ہم پتیوں کو بھی اوچ کرتے ہیں اس کو بھی اوچ کرتے ہیں بہت اچھی لگتے ہیں رینی سیزن ہونے سے پہلے ہی آپ کی روڈی ہو جائیں گے آپ رینی سیزن میں جب اوچ کرتے ہیں ہم لیپس کی بھی سبزی بناتے ہیں اس کی بھی سبزی بناتے ہیں تو دونوں چیز سے ہمیں ریزلٹ بہت اچھا ملنے والا ہے اور ہیلتی ہوتی ہیں فریس ملتی ہیں ایک پلانٹ میں کئی پلانٹ مل جائے کئی روٹس مل جاتی تو ہم اس کو کافی اچھی سے اس گھر میں ہاروش کر کے لیے بنا سکتے ہیں تو دیکھیں اس کی پتے بھی بہت ہلتی ہوتے کھانے میں اور اس ٹائم آپ کھیرہ بھی لگا سکتے ہیں ککڑی لگا سکتے ہیں تربوز لگاتے ہیں اور کھربوچے لگا سکتے ہیں یہ سب چیزیں آپ اس ٹائم لگا سکتے ہیں مکائی لگا سکتے ہیں یہ ہم لوگ گھر میں آس تو اپنے پوٹوں میں یہ کسی طرح سے جگہ ہے ہمارے پاس اس میں لگا سکتے ہیں اس کے کارڈنگ آپ کو بھی زہنکاری لینا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو بجا پہ کمنٹس کر سکتے ہیں ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کر سکتے ہیں سبسکرائب کر سکتے ہیں اور بیل بٹن دبانے ضرور نیاد رکھیں جیسے میری ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکتے ہیں thank for watching my video بہت بہت دھنے والا